کنٹینر لگانے والو سن لو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ کنٹینر خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے بہتر یہی ہے کہ آؤ لوگوں کو فیصلے کا حق دو الیکشن کی تاریخ دو الیکشن ایک لوگوں کا جمہوری حق ہے اور جتنی تاخیر کریں گے اپنے لیے مسئلے پیدا کریں گے لاؤ نواز شریف کو بلاو نواز شریف کو تاکہ قوم دیکھ لے کہ جب وقت پڑتا ہے ان کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جب ان کے معاملات تیہ ہوتے ہیں ڈیلیں تیہ ہوتی ہیں تو چور جو ہیں وہ جہازوں میں وزیر آزم کے جاتے ہیں اور وزیر آزم کے جہازوں میں آتے ہیں اور غریب جنوں میں سڑ رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں اس پاگل رانہ سناو لانے اکل کے اندھے کم اکل اور ذہنی پستی کے شکار نے کوئی ڈرون عملے کیے تو پھر لوگوں کے ریاکشن کی کوئی زمانت نہیں دے سکتا چوروں نے ڈاکووں نے لٹیروں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے غریب کا چھینہ مشکل کیا ہے غریب کا چولہ بجایا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ادم استحقام نہیں ہونے دیں گے بابا لوگ ادم استحقام تو پہلے ہی ہے نہ بچوں کی فیس ہے نہ بجلی کا بیل ہے قوم کال کا انتظار کر رہی ہے اور عمران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنا ہی قوم کا انشاءاللہ تعالی ان کے حق میں فیصلہ ہوگا ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اس ملک سے سامراجی ایجنٹوں کو اس ملک سے ملک معاشی دشمنوں کو اب وہ کہتے ہیں کہ موڑی کو سمجھاؤں گا کہ ریٹنگ کم کیوں ہوئی ہے یہ موڑی کو سمجھائیں گے فیٹ اف ہم نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہم نے فیٹ اف کے ستائیس کے ستائیس نکات بھورے کی ہیں اور سلاب کی صورتحال میں یہ پندرہ پندرہ اور بیس بیس دن جا کے امریکہ میں کیا کر رہے ہیں پاکستان اس وقت مسائلستان بن گیا ہے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے درے اس وقت سے جب ستائیس کلومیٹر پر کنٹینر لگانے والوں سن لو کیا آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ کنٹینر خس و خشاک کی طرح بہ جائیں گے بہتر یہی ہے کہ آؤ لوگوں کو فیصلے کا حق دو الیکشن کی تاریخ دو الیکشن ایک لوگوں کا جمہوری حق ہے اور جتنی تاخیر کریں گے اپنے لئے مسئلے پیدا کریں گے لاؤ نواز شریف کو بلاؤ نواز شریف کو تاکہ قوم دیکھ لے کہ جب وقت پڑتا ہے ان کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جب ان کے معاملات تیہ ہوتے ہیں ڈیلیں تیہ ہوتی ہیں تو چور جو ہے وہ جہازوں میں وزیر آزم کے جاتے ہیں اور وزیر آزم کے جہازوں میں آتے ہیں اور غریب جنوں میں سڑ رہے ہیں اور پھوک سے مر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان آگے بڑے گا ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری عظیم فوج ہے ہمارے عظیم ادارے ہیں لیکن میں تمام لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ تنگ آمد بجگ آمد ہیں لوگ اپنی زندگی سے آ رہی ہیں لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ شاید کال کی ضرورت سے پہلے ہی اس ملک میں آٹے کا کال پڑ جائے اس ملک میں مہنگائی کا کال پڑ جائے اس ملک میں بجلی کا کال تو پہلے ہی ہے اس لیے میں تمام متلکہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بٹھائیں الیکشن کی ڈیٹ لائیں لوگوں کو فیصلے کا حق دیں اگر چوک اور چرائے میں فیصلہ ہوا اور اگر کسی غریب کی کسی حق مانگنے والے کی جان پر پڑی اگر اپنا جمہوری حق مانگنے والوں پر اس پاگل رانہ سناولہ نے اکل کے اندھے کم اکل اور ذہنی پستی کے شکار نے کوئی ڈرون عملے کیے تو پھر لوگوں کے ریاکشن کی کوئی زمانت نہیں دے سکتا اور ملکوں انشوروں لٹیروں اور ڈھاکوں بیمانوں اور سامراج کے ایجنٹوں اور تیرا تیرا پارٹیوں کے کٹھے ہونے والے اور سارا ساری دنیا کٹھی کر لے جس کو اللہ کا حاصر ہے اور نبی کا سارا ہے وہ ان کے خلاف سیاسی آئینی قانونی اور معیشت کے لیے جنگ لڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے عمام جیتیں گے نبی کا جنڈا جتنی جتنا جتنی دیر ہوئی ہے جو شخص ان کو لیا ہے وہ ڈومیسٹک ہے انٹرنیشنل ہے فضائی ہے خلائی ہے جو بھی ہے جو بھی اس ملک میں ان کو لیا ہے اس نے عمران خان کی خدمت کیا اس کے خلاف نہیں گیا جی بلکل میں نے پڑھی میں نے سنی ہے آرمی چیز کی بات بلکل ٹھیک ہے ملک میں عدم استحقام تو غریب کے گھر میں ہے حضور اور عدم استحقام نہیں ہونا چاہیے اور عدم استحقام کسی غریب کے گھر سے پوچھے جس کا چولہ نہیں چل رہا جو بجلی کی فیس نہیں جو بجلی کا بل نہیں دے رہا بچے کی فیس نہیں دے رہا لیکن امن آئین اور قانون یہی آرمی چیف نے کل وہاں کاکول میں کہا ہے کہ جمہوریت اور آئین کے دفاع کے لیے نوجوان اس کے لیے کھڑے ہوں ایک اچھی بات ہے نیب کے کیس بنا رہے ہیں بڑے شوق سے بنائے ہیں میں چوبیس تاریخ کو جاؤں گا نیب کے کیس میں کیونکہ سنتالیس اشاریہ پانچ ملین پونڈ انہوں نے نواز شریف نے اور نواز شریف میں بیان دوں گا نیب میں کہ سنتالیس اشاریہ پانچ پونڈ تو ملین پونڈ انہوں نے ون آئیٹ پارک بیچ ہے ہم کبینہ والوں کو تو ویسی بلا رہے ہیں کمپنی کی اپنی کالک جو ہے وہ سمجھتے ہیں دوسروں پر ملی جائے گی ان کی سیاست تباہ ہوگی ان کے سیاسی مو کالے ہوں گے اور یہ ستائیس کلومیٹر کا محاصرہ اسلام آباد سے لوگ نکلیں گے اور ان سے باز ہو لال اویلی تین مرلے کی اویلی ہے جناب لینے یہ اور کوئی چیز نہیں نکلی تو نیب کا کیس نکل ہے سات کیسوں میں زمانت ہے میں تو پہلے یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم زمانتیں نہ کرائیں جب الیکشن کی بات ہوگی پی ٹی آئی کی ساری صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ توڑی جائیں گی الیکشن میں شامل ہوں گی اور سلاب کے نام پر جس طرح انہوں نے وڈیروں نے جاگیرداروں نے اپنے راستے صاف کی ہیں اپنی فصلوں اور حویلیوں کو بچایا ہے اور غریب کی جھوگیوں اور چھوپنیوں کو اجڑا ہے خدا ان کو معاف نہیں کرے گا ان کی سیاسی قبر نکلے گی یہ سیاسی طور پر تیرا جماعتیں یہ سیاسی طور پر دفن ہوں گی ان کو پتہ لگے گا وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ فتح حق کی ہوگی غریب امام کی ہوگی کالہ کالہ رسول اللہ کی ہوگی اور نبی کا جھنڈہ بلند ہوگا عمران خان نے جو فیصلہ کیا اس کے ساتھ تو نہیں جاؤں گا موسیقی